اسلام علیکم میرے دوستو آج کی ویڈیو جائے یہ بہت سمجھنے والی ویڈیو تھے اس لیے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا بلکہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائیں تو سب سے پہلے تو سامنے کو آپ نے بند کر دینا اس کے ساتھ جو یہ استر ہوتے ہیں اس کو اٹیج کر دینا تاکہ ادھر ادھر ہلے نہ یہی سلحی جو میں ہاتھ کے ساتھ لگا رہوں سنگل داگے سے آپ اسی طرح بھی لگا سکتے ہیں اور مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں مگر مشین کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے جو نیا بند ہو تو اس سے یہ استر جو یہ ٹائٹ آ جاتی ہے تو ساری جو فنشنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں ہاتھ سے لگا کے آپ کو سمجھا رہوں تو اگر آپ کے لیے بھی یہ مسئلہ آتا ہو کہ آپ سے مشین کے ساتھ سلحی سے ہی نہیں آتی تو آپ اسی طرح ہاتھ کے ساتھ ٹانکیں لگا دیں جس طرح میں لگا رہوں تو آپ کی واسکٹ جب بلکل صفائی کے ساتھ آئے گی تو پہلے تو آپ نے سائٹ پہ کندے پہ اور حالے پہ یہی اسی طرح ٹانکیں لگا دینے ہیں میں صرف یہ ایک سامنا آپ کو سکا رہوں دوسرا آپ نے اسی طرح یہ لگا دینے ہیں اب اسی طرح کندے پہ بھی آپ نے یہ ٹانکیں لگا دینے ہیں یہ جس طرح میں ریورس جا رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی ریورس ٹانکیں لگانے ہیں جس طرح میں رہا ہوں اچھا میرے بھائی یہ جو ٹانکیں ہوتے ہیں یہ ہم سنگل دھاگے سے لگاتے ہیں تو آپ نے بھی سنگل دھاگے سے لگانے ہیں اب یہاں حالے پہ بھی آپ نے اسی طرح جس طرح آپ پہلے ہیں سائٹ اور کندے پہ لگائیں اسی طرح آپ یہاں پہ بھی لگا دیں موسیقی اگر آپ واسکٹ کے کام میں نئے ہیں تو آپ کو یہ ہاتھ کے ٹانکیں ہوتے ہیں سوئی کے ساتھ یہ لگانے توڑے مشکل ہوں گے مگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو مہارت آئے گی یہ دیکھیں جتنی فلتو اثر ہے اس سے آپ نے کٹ دینی ہے مگر اس میں یہ بڑے دھیان کے ساتھ یہ فلتو اثر کٹ نہیں ہے کہ جو شیپ ہم نے سامنوں کو یا گلائی ہم نے دیئے کٹنگ میں وہ خراب نہ ہو ساری اثر آپ نے کٹ کے پھر بیک کو لینے آپ نے اب آپ بیک کو لے لیں یہ وہ جگہ ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں اب آپ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ سامنا کتنا آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں اگر ہم آدھے انچ کی سلحی چھوڑ دیں تو یہ دس انچ تیار سامنا آ رہے ہیں دس انچ پہ ہم نے نشان لگا دیا آدھے انچ ہم نے سلحی رکھ دیا یا یہاں پہ آپ نے نشان لگا دیا سلحی یہاں پہ آئے گی اچھے اسی دس انچ کو آپ جو بیک ہوتے اس کے سینٹر سے آپ نے باہر کر دینا ہے یہ دیکھیں اس سینٹر ہے بیک کا یہاں سے آپ دس انچ باہر کر رہے ہیں اور اس کی چاتی جو ہے وہ اٹھتیس چاتی ہے تو آپ انیس پہ نشان لگا دیں یہ دیکھیں میں نے انیس پہ نشان لگا دیا تو یہ سنگل میں نے نشان لگا دیا واسکٹ پہ یعنی ایک سامنے پہ تو یہ اٹھتیس آئے گا اب آپ نے یہ تے کرنا ہے کہ واسکٹ ہمیں فٹنگ میں چاہئے ہیں لوزنگ میں چاہئے یا بڑے آدمی کے لئے تو یہ منگل میں میں ہیں تو آپ نے ڈیرڈ انچ پہ نشان لگانے가요 اور اگر بٹن بند کرنے تو آپ نے دو انچ پہ نشان لگانے اور اگر موٹے آدمی کیے تو آپ نے ڈائی انچ پہ نشان لگانے ڈائیڈ انچ دو انچ ڈائی انچ اس میں دیکھیں ڈائیڈ انچ اگر آپ نشان لگائیں گے تو یہ انیس انچ اس کی چاہتی ہوگی اور ڈائیڈ انچ اس کے ساتھ لوزنگ تو یہ آئے گا ساڑھے بیس انچ تو آل راؤنڈ واسکٹ آئے گی اکتالیس انچ اٹھتیس جاتی کے لیے اور اگر دو انچ لوزنگ آپ دیں گے یعنی بٹن کے لیے تو یہ آل راؤنڈ آئے گی بیالی سنچ اسی طرح اگر موٹے آدمی کے لیے تو یہ آئے گی آل راؤنڈ اٹھتیس جاتی کے لیے آئے گی یہ تریالی سنچ تو یہ آسان ایک طریقہ ہے بیک کوٹچ کرنے سے پہلے آپ نے یہ نشان